نمازکار دوستوں کرائیم تک میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں سپراتیم بینر جی آج جو کہانی جو واقعہ میں آپ سب کو سنانے والا ہوں وہ ہیدر آباد کی ہے ہیدر آباد میں ایک لوکالٹی ہے فلم نگر اس فلم نگر علاقے کے ایک فلیٹ میں ایک دمپتی رہا کرتی تھی جن میں جو بیوی ہے جو مہیلہ ہے وہ ایک پرائیویٹ ہاسپیٹل میں ڈائیٹیشین کے طور پر کام کرتی تھی اور جو ہزمنڈ ہیں وہ ایک بزنسمن تھے ایک ٹریڈر تھے بلکہ ٹریڈر کیا تھے وہ مویشیوں کا کاروبار کیا کرتے تھے خاص کر بکریوں کا اور یہ تاریخ ہے 29 نومبر 2023 کی ہوا یوں کی یہ جو مہیلہ ہے اس کا نام تھا میراز فاتیمہ میراز فاتیمہ اچانک اپنے گھر سے گائب ہو جاتی ہے میراز کے جو گھر کے لوگ ہیں وہ اسے کانٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں فون کرتے ہیں لیکن اس کا فون لگاتار سویچٹ آف آ رہا ہے فون نہیں اٹھتا پھر وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں پھر میراز کے جو مائکے کے لوگ ہیں وہ پھر اس کے پتی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا نام ہے سید قادری اور اتفاق سے سید قادری کا جو موبائل نمبر ہے وہ بھی سویچٹ آف آ رہا ہے تو اس طرح سے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود گھر والوں کی نہ تو اپنی بیٹی سے بات ہو پاتی ہے اور نہیں اپنے داماد سے گھر والے پہلے کچھ گھنٹے تک انتظار کرتے ہیں سوچتے ہیں کہیں دونوں بیزی ہوں گے جب فری ہو جائیں گے تو فون سویچٹ آن ہوگا بات ہوگی لیکن لمبے انتظار کے بعد بھی جب انہیں اپنی بیٹی سے یا داماد سے کانٹیکٹ کرنے میں کامیابی نہیں ملتی ہے تو پھر وہ پولیس کے پاس جاتے ہیں اور میراز فاطمہ کے گھر والے نہ صرف پولیس کے پاس جاتے ہیں اپنی بیٹی کی گمشدگی کی ریپورٹ لکھاتے ہیں بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کے پیچھے انہیں پورا شک ہے کہ ان کے داماد کا ہی ہاتھ ہے کیونکہ ان کا داماد سید قادری اکثر ان کی بیٹی کو پریشان کیا کرتا تھا کیونکہ ان کی بیٹی شادی کے کئی سال گزرنے کے باوجود کنسیو نہیں کر پا رہے تھی یعنی لاکھ کوشش کرنے کے باوجود انہیں کوئی بچہ نہیں ہو رہا تھا اور بچہ نہیں ہونے کی وجہ سے سید قادری اکثر اپنی پتنی میراز کو پریشان کیا کرتا تھا ٹورچر کیا کرتا تھا یہ بات جب پولیس والوں نے سنی تو پولیس کو بھی لگا کہ ہو سکتا ہے سید قادری اس گھٹنا میں انبولڈ ہو اور جس طرح سے اس گھٹنا کے بعد اس کا بھی فون سوچٹ آف ہو چکا تھا اس سے پولیس کو لگ رہا تھا کہ شاید سید قادری نے اپنی بیوی میراز کو کوئی نقصان پہنچایا اور اس کے بعد خود فرار ہو گیا اور فرار ہونے کے لیے ہی اس نے اپنا فون بھی سوچٹ آف کر دیا ہوگا تو پولیس ابھی اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی اور انہی تھیوری کے اردگد پوری کہانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بات تو تب آگے بڑھتی جب میراز کا کچھ پتا چلتا یا پھر اس کے پتی قادری کا کچھ پتا چلتا کئی روز گزر گئے لیکن پولیس کو ان کے بارے میں کوئی جانکری نہیں ملے اور نہیں ان کا فون سوچٹ آن ہوا تب ہار کر پولیس نے ان دونوں کے موبائل فون کی کال ڈیٹیل ریکارڈ یعنی سی ڈی آر نکلوائی اور اس کو اگزامین کرنے لگی ساتھی پولیس جو فلم نگر علاقے میں ان کا فلیٹ ہے اس فلیٹ کے آس پاس جو سی سی ٹی بی کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کیمروں کو بھی پولیس نے اگزامین کرنا شروع کیا سی ڈی آر کی جانچ میں کال ڈیٹیل ریکارڈ جو ہوتی ہے اس کی جانچ میں پولیس کو کئی ایسے سندگ نمبروں کا پتا چلا جن نمبروں سے قادری کی یا میراج کی باتچیت ہوتی تھی اس میں سے کچھ نمبر تو خیر ایڈنٹیفائیڈ تھے اس کے نام کلیر تھے پتا چل رہا تھا کہ یہ کون ہے ان سے ان کا کیا تعلقات ہے لیکن کچھ نمبر ایسے تھے جن کے بارے میں پولیس کو بھی جانکاری نہیں مل پا رہی تھی کہ یہ آخر کون سے لوگ ہیں جن سے ان کی باتچیت ہوتی ہے تو ایک طرف پولیس موبائل فون کی کال ڈیٹیل کے ذریعے اس ماملے کا پتا لگانے کی کوشش کر رہی تھی اور دوسری طرف CCTV فوٹیج نکال کر اس کو اگزامین کر رہی تھی CCTV فوٹیج کے اگزامین کرنے کے سلسلے میں پولیس کو اس ماملے سے جڑی ایک جانکاری ملی پولیس نے دیکھا CCTV فوٹیج میں 29 نومبر کی یہ بات ہے جس روز سے وہ غائب تھے پولیس نے دیکھا اس روز ان کے گھر کے آس پاس تین لوگ suspicious طریقے سے سندگد طریقے سے گھوم رہے ہیں یعنی آتے جاتے ہوئے ان کے گھر کے آس پاس پولیس کو نظر آئے پولیس نے ان CCTV فوٹیج کو recover کرنے کے بعد جس لوکالٹی میں یہ رہتے تھے وہاں آس پاس کے لوگوں کو یہ تصویریں دکھائی پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں آپ کی کالونی میں آتے جاتے ہیں کیا پہلے آپ نے دیکھا ہے کسی کے ناتے رشتدار ہیں کیا لیکن پولیس کی یہ کوشش جو ہے ایک طرح سے خالی چلی گئی کیونکہ سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو وہ نہیں جانتے مطلب آس پاس کے رہنے والے لوگوں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں تھا اور دوسرا دیکھا جائے تو پولیس کی یہ کوشش کھالی نہیں بھی گئی کیونکہ دیکھا نہیں تھا مطلب یہ بات اور گہری ہو گئی کہ ان لوگوں کا میراز کی اور ساتھ ساتھ اس کے پتی سید قادری کی گمشدگی یا پھر ان دونوں کے گائے بھونے میں کوئی نہ کوئی بھومی کا یا کوئی نہ کوئی رول ہو سکتا ہے تو اب پولیس نے سارا فوکس جو ہے ان تین لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنے پر لگا دیا اس کے بعد پولیس نے اپنے مخبیروں سے پوچھتا چکی آس پاس کہ اور پولیس تھانوں میں بھی ان لوگوں کی تصویریں بھیجوائی جو تین سندگد تھے ان کے بارے میں پتہ کیا جو تو جب پولیس نے جانکر یہ اور جھٹائی تو پولیس کو ان تینوں میں سے ایک آدمی کو ایڈنٹیفائی کرنے میں کامیابی مل گئی اور جس آدمی کی پولیس نے پہچان کی اس کا نام تھا محمد سلمان محمد سلمان جو ہے وہ پہلے بھی چھوٹے موٹے آپرادی گھٹناوں میں لپت رہا تھا اور دھیرے دھیرے یہ جو سٹوری ہے یہ جو کہانی ہے انویسٹیگیشن کی وہ اپنے مقام کی طرف بڑھ رہی تھی کیونکہ یہ ایک تو سندگد لوگوں کا دکھنا سندگد لوگوں میں سے ایک کی پہچان ہونا جس کی پہچان ہو گئی اس کا آپرادی گھٹیویدیوں میں پہلے سے لپت ہونا یہ ساری باتیں پولیس کو ہنٹ دے رہے تھی کہ شاید اس پتی پتنی کی گمشودگی میں ان کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے تو محمد سلمان کے بارے میں جب پولیس کو پتا چلا تو محمد سلمان تک پولیس پہنچ گئی اسے گرفتار کر لیا شروعاتی پوچھتاچ میں اس نے اس گھٹنا سے خود کو انجان بتایا لیکن جب پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ساتھ اس کو کنفرنٹ کیا اور کہا کہ تمہارا فوٹیج ہے ان کے گھر کے آس پاس وہ فوٹیج دکھائے گیا تو پھر اس کے سامنے سچ قبول کرنے کے سوائے کوئی چارہ نہیں تھا پھر اس نے جو کہانی سنائی وہ کہانی بہت دہلانے والی ہے اس نے کہا کہ اس نے اپنے دو ساتھیوں عزگر شیخ اور محمد حسین جن کا تعلق ممبئی سے ہے ان دونوں کے ساتھ مل کر صرف سید قادری ہی نہیں اس کی پتنی میراز فاطمہ کا بھی قتل کر دیا ہے یعنی یہ وہ لوگ تھے جو میراز فاطمہ اور سید قادری کے گھر کے آس پاس جو دیکھے گئے تھے ان لوگوں نے اسی 29 نومبر کو پتی پتنی دونوں کا قتل کر دیا تھا لیکن آخر کیوں ایسی کیا دشمنی تھی کیسے قتل کیا یہ سارے سوال ابھی پولیس کے سامنے تھے اور پولیس کو ان سوالوں کا جواب جاننا تھا پولیس نے اپنی تفتیش آگے بڑھائی ایک ٹیم محمد سلمان سے پوچھ تاج کر رہی تھی اور دوسری طرف ایک ٹیم کو ازگر شیخ اور محمد حسین کو گرفتار کرنے کے کام میں لگایا گیا بلکہ الگ الگ ٹیموں کو لگایا گیا اور الگ الگ جگہ سے ان دونوں کو پولیس نے گرفتار کر بھی لیا پھر اس کے بعد تینوں لوگ پولیس کی حراست میں آئے اور جب تینوں گرفت میں آگئے حراست میں آگئے تو پھر ان تینوں سے پولیس نے انٹروجیشن کرنا شروع کیا کروس انٹروجیشن بھی ہوا جسے کوئی بھی جھوٹ نہ بول سکا اور اگر کوئی جھوٹ بولے تو اس کی پول کھل جائے اور جو پوری کہانی نکل کر سامنے آئی وہ کچھ یوں ہے یہ جو سید قادری ہے جو موشیوں کا جانوروں کا کاروبار کیا کرتا تھا سید قادری نے آج سے کئی سال پہلے ممبئی کے رہنے والے اسگر شیخ سے بیس لاکھ روپے لیے تھے اور یہ بیس لاکھ روپے اس نے کوئی ادھار نہیں لیے تھے بلکہ اس کا وہ جو بکریوں کا بزنس تھا اس بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے یہ بیس لاکھ روپے اسگر شیخ سے انہوں نے لیے لیکن سید قادری نے یہ روپے لینے کے بعد جو ہے اسگر شیخ کو اس کا نہ تو کوئی حساب کتاب دیا نہ اس انویسٹمنٹ کے بدلے میں اسے کوئی فائدہ دیا اور نہ ہی اس کا انویسٹمنٹ کی جو رقم ہے جسے مولدھن کہتے ہیں وہ واپس کیا الٹا جب جب اسگر شیخ نے قادری سے اپنے روپے واپس مانگے قادری جھوٹ بولتا رہا ٹالتا رہا اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کے بیس لاکھ روپے یا تو وہ ہڑپ چکا تھا یا ہڑپنے کی نیت بنا چکا تھا جب اس بات کا احساس ازگر شیخ کو ہوا تو اس نے اپنے ایک ساتھی محمد حسین کو اپنے ساتھ لیا اور اس نے یہ پلان کیا کہ وہ چل کر اس کے گھر فلم نگر میں قادری سے روپے وصلنے کی کوشش کرے گا پلاننگ کے مطابق دونوں ممبئی سے ہیدر آباد آئے ہیدر آباد میں انہوں نے محمد سلمان سے کانٹیکٹ کیا کسی کنیکشن کے ذریعے محمد سلمان کا کرمینال ریکارڈ تھا اور پھر ان تینوں نے ایک روز جو ہے سید قادری کے گھر پر دھاوا بولا 29 نومبر کے روز اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہزبنڈ وائف دونوں ورکنگ تھے ہزبنڈ بزنس کرتے تھے وائف ہسپٹل میں کام کرتی تھی تو جب سید قادری کے گھر پر انہوں نے دھاوا بولا تو اس کی پتنی میراز فاطمہ گھر میں نہیں تھی قادری گھر میں اکیلا تھا ان تینوں سے چونکہ اس کی پہلے ملاقات تھی خاص کر ازگر شیخ سے ملاقات تھی تو قادری نے دروازہ کھول دیا باتچیت ہونے لگی ان تینوں نے پہلے اس سے کہا کہ بھئیہ جو روپے 20 لاکھ روپے تم نے لیے تھا وہ واپس کر دو تم نے کوئی پروفیٹ وغیرہ تو دیا نہیں لیکن قادری جو ہے وہ روپے دینے کے معاملے میں تھوڑا ریلیکٹنٹ تھا وہ منع کر رہا تھا اور ٹال مٹل بھرا رویہ اس کا اب بھی جس کا تس تھا یہ بات دیکھ کر ازگر شیخ محمد حسین اور سلمان کو گصہ آ گیا پھر ان تینوں نے مل کر وہیں پر قادری کے گھر میں اس کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کی اور پھر اس کی لاش کو بڑی خاموشی سے ان کے گھر کے پاس جو مین ہال ہوتا ہے یا جو سیور لائن کہلے آپ جو کہلے اس سیور لائن میں اس ٹینک میں انہوں نے اس لاش کو ڈال دیا اور اوپر سے ڈھککن لگا دیا اب ایک قتل ہو چکا تھا اپنے پتی کے قتل کی گھٹنا سے میراز فاطمہ بلکل انجان تھی لیکن ان لوگوں کو یہ امید تھی کہ چلو پتی نے نہ سہی اگر اس کی بیوی یہ روپے دے دیتی ہے تو بھی ہمارا پرپس سولو ہو جائے گا یہ ریکی کر چکے تھے جانکاری جھٹا چکے تھے پتی پتنی کے بارے میں تو یہ پھر گھات لگا کر چھپ کر جو ہے وہیں پر بیٹھ گئے اور چونکہ انہوں نے قادری کا جب قتل کیا تھا اسی وقت انہوں نے فلیٹ کی ایک چابی اس جگہ سے چورا لی تھی فلیٹ سے چورا لی تھی اور اپنے پاس رکھ لی تھی اس کے بعد جب میراز فاطمہ ڈیوٹی پوری کر کے قادری کی بیوی جب اپنے گھر لوٹی تو یہ لوگ اپنے پاس موجود ڈوپلیکیٹ کی سے ان کے گھر کا دروازہ کھول دیا اور فلیٹ کے اندر چلے گئے جب فلیٹ کے اندر گئے تو اکیلی میراز گھر میں تھی مہیلا ایک اکیلی اور یہ تین لوگ ان تینوں نے اب میراز کو پکڑا اور اسے کہا کہ تمہارے پتی نے ہم سے بیس لاکھ روپے ہڑپ لیا ہے دے نہیں رہا ہے تم پیسے لوٹا پیسے لوٹانے کی بات پر ظاہر ہے وہ بھی ریلکٹنٹ تھی اس کے پاس اتنے پیسے تھے نہیں اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے تو کل ملا کر پیسوں کی بات پر اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا اور منع کر دیا پیسے دینے سے تو جب بیوی نے بھی منع کر دیا پتی کے بعد پتنی نے بھی منع کر دیا تو ان تینوں نے مل کر پھر میراز کا بھی گلا گھونٹ کر ہتیا کر دی اور میراز کی گلا گھونٹ کر ہتیا کرنے کے بعد اس کی لاش کو انہی کے گھر میں انہی کے بیڈروم میں بیڈ باکس کے اندر ڈال دیا چھپا دیا اور پھر فلیٹ کو باہر سے تعلہ لگا کر یہ تینوں موقع واردات سے فرار ہو گئے اس کے بعد ایک ایک کر کئی دن گزر گئے سید قادری کی لاش تو خیر ٹینک میں پڑی پڑی سڑ رہی تھی کسی کو اس کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا کوئی جانکر ہی نہیں تھی وہ تو کافی جب اور دیر ہوتی اور اس لاش کی بدبو سے لوگ زیادہ پریشان ہوتے تو یہ راز جو ہے دیر سویر کھلتا لیکن اسی بیچ جب میراز فاطمہ کبھی قتل ہو گیا اور اس کی لاش بھی انہوں نے گھر کے اندر ہی بند کر دی چھوڑ دی وہیں تو اس کے بارے میں بھی آس پاس کے لوگوں کو جانکاری نہیں مل پائی تھی لیکن جب میراز کے گھر والے اسے ڈھونڈ رہے تھے اور اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا اس کا فون سوچڈ آف تھا تو پھر وہ پولیس کے پاس گئے اور دھیرے دھیرے پولیس نے اس معاملے کی تفتیش کی اور تفتیش کے بعد اس ڈبل مرڈر کے بارے میں پولیس نے جانکر ہی جھٹائی تو کل ملا کر بیس لاکھ روپے ادھار کے طور پر کہلیں یا بزنس میں انویسٹمنٹ کرنے کے طور پر کہلیں ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی سے لیے تھے اور وہ بیس لاکھ روپے نہ چکا پانے کی قیمت اس آدمی کو نہ صرف اپنی جان دے کر بلکہ اپنی بیوی کی جان بھی گواں کر چکانی پڑی یعنی بیس لاکھ روپے کے لیے ایک ڈبل مرڈر ہو گیا پتی پتنی دو لوگوں کی ہتیہ ہو گئی اور ہتیہ کے الزام میں تین لوگ گرفتار کر لیے گئے تو ایراباد پولیس نے اس معاملے کو بہت ہی سکسفولی انویسٹیگیٹ کیا سی سی ٹی وی فوٹیج ہو یا مخبیروں سے پوچھتاج کرنے کی بات ہو ان کا لوکیشن ٹریک کرنے کی بات ہو یا پھر جو بھی دوسرے لیڈز ہیں اس کو ڈبل اپ کرنے کی بات ہو بہت ہی میٹیکولس اور بہت ہی ویوہارک طریقے سے پولیس نے اس معاملے کی جانچ کر کے اس کا خلاصہ کیا تو یہ تھی پوری کہانی جس میں روپے پیسے کی لین دین جو ہے وہ اگدم پتی کے قتل کی وجہ بن گئی اس کہانی کو سن کر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو جو کہانی سنائی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح اتر پردیش کے بریلی میں ایک خوفناک سیریل کلر ایک ایک کر مہیلاؤں کی جان لے رہا ہے اور پیچھلے تقیباً چھے مہینوں میں وہ چھے مہیلاؤں کی ہتیا کر چکا ہے سارے مہیلاؤں کے قتل کا طریقہ ایک جیسا ہے اور ان قتل کی گھٹناوں میں بھی بڑا عجیب سا کوئنسیڈنٹل ریلیشن ہے جسے کہتے ہیں یعنی اتفاقاً سمبند وہ کیا ہے کیوں ہم اس معاملے کو سیریل کی لنگ کہہ رہے ہیں اگر آپ اس کہانی کو سننا یا جاننا چاہتے ہیں تو کرائم تک کی پریلیسٹ میں جان کر آپ اسے سن سکتے ہیں کچھ لوگوں نے جو کمنٹس کیا ہے آئیے جلدی سے پڑھتا ہوں فراد رس کی ولوگز ہیں انہوں نے نائسے سٹوری ٹیلنگ سر لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے دیش میں جو قانون ہے اس میں بہت سیریس چینج ہونے چاہیے بلکہ سیریس نہیں انہوں نے سیویئر لکھا ہے سیویئر چینج ہونے چاہیے جس سے اپراد کی گھٹناوں میں کمی آسکے روشن لامہ یہ کلنگ پونگ سے ہیں اور ان کا جو آئیڈی ہے وہ ایکسپیکٹ دی ار ایسپیکٹڈ کے نام سے ہے آر ٹو موٹیویشن ہے انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے بہت سواغت آپ کا ایک ہمارے درشک انہوں نے نام تو نہیں لکھا ہے لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بزرگ مہلاؤں نے شاید اس سیریل کلر کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی یا کوئی ظلم ڈھائے ہوگا جس کی وجہ سے سیریل کلر چن چن کر لیٹ ایج والے مہلاؤں کو ٹارگیٹ کر رہا ہے روحن لیمبو ہیں بہت بہت سواغت آپ کا love your voice بینر جی انہوں نے لکھا ہے بہت دھنیواد آپ کا منیش کمبکار نے کمنٹ کیا ہے سیمی ارورا نے بھی کمنٹ کیا ہے بہت بہت دھنیواد سیمی ارورا بھرے لی سے ہی ہے اور ان کے home town یا یہ کہیں کہ home district کیا کہانی ہے تو انہوں نے ان کو obviously اچھی لگی بات زیادہ اچھی لگی حالکہ کہانی بہت دکھا دے مہتاب علی ادرشی صاحب نے بھی کمنٹ کیا ہے بہت بہت سواغت آپ کا شنکرلال وشنوی محمد نیسا رحمد ناکپوری صاحب ریگولر کمنٹ کرتے ہیں بہت سواغت آپ کا سبیہ حسن نے کمنٹ کیا ہے informative لکھ کر انہوں نے emoji بنائی ہے سواغت آپ کا yoga with وکاس نے کمنٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ شیام مالی جی نے کمنٹ کیا ہے بہت دھنیواد آپ کا نیلیش شنکر جی کا بھی کمنٹ ہے ریکھا بھٹ جی امیش بھویا نے بھی کمنٹ کیا ہے میرے ہوم ٹاؤن سے ہیں پروف شہشتہ جی جرمنی سے کمنٹ کرتے ہیں سواغت آپ کا ایک ہمارے درشک ہیں جنہوں نے اپنا نام تو نہیں لکھا لیکن جنہوں نے کہا ہے کہ سیریل کیلر کا پکڑا جانا بہت ضروری ہے یوگیش کالا جی نے بھی کمنٹ کیا ہے سواغت آپ کا یوگیش اس طرح سے اور بھی بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے سارے لوگوں کے نام اور کمنٹ سے ایک دن میں ایک ساتھ تو نہیں پڑ سکتا لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز کمنٹ کرتے رہیے میں سارے لوگوں کا کمنٹ پرسنل ہی ضرور پڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے جو میسیج ہوتا ہے اس میسیج کو میں عمل ملانے کی کوشش بھی کرتا ہوں آج جو کہانی میں نے آپ لوگوں کو سنائی اس کہانی پر آپ کی کیا رائے ہے پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا فیلحال مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے جے ہند جے بھارت